مہان دارسنک ارستو کے بچار بینہ ساہس کے آپ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے پرتشتہ کے بعد ساہس دماغ کی مہان تم بھی سستہ ہے آلوچنا سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کچھ مت کرو کچھ مت کہو اور کچھ مت بنو اچھا بیوہار سبھی گنوں کا سار ہے پچاس دسمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کا ایک سچا مطر ہی کافی ہوتا ہے مسیبتیں ہی انسان کو سب کچھ سکھاتی ہیں اچھا لکھنے کے لیے خود کو ایک عام آدمی کی طرح بیقت کرو لیکن سوچو ایک بدھیمان بیقتی کی طرح سیکھنا بچوں کا کام نہیں کوئی بھی بینہ درد کے کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا گیان پرابط کرنے سے پہلے سب کچھ اچھی طرح پڑھ لینا چاہیے یوہ آدمی جلدباجی کے کارن ہی دھوکہ کھاتے ہیں منوش کو کائر اور بیویک ہین ہونے کے بجائے ساحسی ہونا چاہیے جس نے بھے پر بجے پرابط کر لی وہ شوطنتر ہو جائے گا سبھی بھکتان یکت نوکریاں دماغ کو ایوگ بناتی ہیں میں اس بیقتی کو سورویر مانتا ہوں جس نے اپنی اچھاں پر بجے پالی ہو بجائے اس کے جس نے دوسمن پر بجے پرابط کی ہو جو بیقتی یہ کانت میں پرسند ہے وہ ہے یا تو جنگلی جانور ہے یا پھر دیوتا منوش سبحاؤ سے ایک راج نیتک جانور ہے مطر کیا ہے ایک آتما جو دو سوریر میں نواز کرتی ہے مطر کا سممان کرو پیٹ پیچھے اس کی پرسندسہ کرو اور جروریت پڑھنے پر اس کی سہیتہ کرو پرکرتی کی سبھی چیزوں میں کچھ نہ کچھ عدبود گل پایا جاتا برے بیقتی پسچا تاپ سے بھرے ہوتے ہیں انسان جس بیقتی سے ڈرتا ہے اس سے پریم سمبھو نہیں گریبی کے کارن ہی کرانتی اور اپراد جن میں لیتے ہیں کروڈھانا سواب ہا بھی کھے گا لیکن سمیہ رہتے کروڈھ پر نیانترن کر لینا مہاپرسوں کی نسانی ہے ہم ید کرتے ہیں تاکہ ہم سانتی سے رہ سکیں دوستو جس نے بھی ویڈیو کو لائک نہ کیا لائک کر دے اور چندرہ موٹیویشنز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لے دھنیباد دوستو